الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاورہم فی الامر فائزہ عظمتا فتوکل على اللہ ان اللہ يحب المتوکلین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی مبارک وسلک ہم دو صلاة کے بعد روحانی مسائل اور روحانی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے اعتماد خلق مخلوق پر بھروسہ کرنا اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا ہے ہمیں اس دین میں اسباغ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں کیا جائے گا بھروسہ مسبب الاسباب پر کیا جائے گا اسباب اختیار ضرور کیے جائیں گے لیکن توقل اپنے رب کریم پر رکھا جائے گا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہم بہت زیادہ اعتماد کر لیا جاتا ہے بہت زیادہ امیدیں لوگوں سے وبستہ کر لی جاتی ہیں اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ امیدیں چونکہ عام انسانوں سے وبستہ کی جاتی ہیں وہ کمزور ہوتے تو بہت ساری امیدیں ٹوٹتی ہیں ان ٹوٹتی ہوئی امیدوں پر بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں شکوے بگرتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں خلق پر زیادہ اعتماد نہ کیا جائے اعتماد تو خالق پر کیا جائے کتنے ہی لوگ ہیں جو زمانے میں مایوسی کی گفتگوی اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے لیڈروں کے وعدوں پر یقین کر لیا تھا ان کی لمبی اور زبردست تقریروں کو سچمان لیا تھا پھر ہوا یہ کہ ان کے جب امیدیں ٹوٹنے لگیں تو وہ لوگ پریشان ہونے لگیں اس لیے اسباب پر بھروسہ نہیں یہ مسلمان کی شان ہے جب اس کا یہ ذہن بن جائے جب اس کو یہ بات نصیب ہو جائے کہ اس نے ہر حال میں بھروسہ اپنے رب کریم پر کرنا پھر وہ طاقتور ہوتا ہے پھر وہ مضبوط ہوتا ہے پھر زندگی کی بہت سارے چیزوں کو بڑی آسانی سے نبھا جاتا ہے بہت ساری مشکلات سے وہ بڑے سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تو دشوار گزار گھاٹیوں پر بھی انسان وجد اور سرور کے ساتھ وقت تیہ کر جاتا ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور کاموں میں ان سے مشورہ لو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَقَّلْ عَلَلَّهُ لیکن جب پختہ ارادہ کرلو پھر اللہ پر بھروسہ کرلو پھر اپنے رب کریم پر اعتماد کرو جب تمہارا ارادہ پختہ ہو جائے مشورہ ضرور کریں سیابہ سے لیکن جب ارادہ کرلیں پھر اللہ پر بھروسہ کرلیں اس لیے کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ سبحان اللہ فرمایا بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ کے پیارے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے انہوں نے اپنی ساری چاہتوں کا ساری کیا خوبصورت مثال ہے سیدنا عبراہیم خلیل اللہ آگ میں پھینکا جا رہا ہے اتنے بڑے مجمع میں دور دور تک اپنا دوست کوئی دکھائی نہیں دے رہا کوئی نہیں ہے اپنائیت کا اظہار کرنے والا ہمدردی کا اظہار کرنے والا منجنیک میں ڈالا جا رہا ہے میلوں پھیلی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا فرشتہ حاضر ہوا ہے ارز کرتا ہے میری ہوا پہ ذمہ داری ہے اگر آپ حکم کریں تو ہوا نہ چلا دوں اڑا نہ دوں اس آگ کو فرمائیے عزت ابراہیم فرمانے لگے میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے پھر بارش کے فرشتہ عرض گزار ہے وزور اگر اجازت ہو تو ایسا نی برساؤں کہ یہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے فرمائے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے وَاتَّقَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا میری تجھ سے حاجت ہے جس نے مجھے خلیل بنایا میرا بھروسہ تو اپنے رب کریم پر ہے اعتماد خلق چھوڑ دیا اب عارضوں کا مسکن محبتوں کا منبع دعاؤں کی جگہ ہر چیز اپنے رب کو مان لیا اب وہ جس حال میں رکھے گا اسی حال میں رہنا ہے اب وہ جو عطا کرے گا اسی پر شاکر ہونا ہے وہ جس آزمائش میں ڈالے گا اس پر شابر ہونا ہے جس رستے چلائے گا خوشی سے چلنا ہے بھروسہ اللہ پر اعتماد اپنے رب پر اپنے مالک کریم کی ذات پر ساری توجہات اسی کے دیئے ہوئے پر کنات اسی پر شکر اسی کا شکر اسی کے لیے دل کی ساری چاہتیں اسی کے طرف انسان کا سارا رجوع میرے نبی اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی دلوں میں یہ بات پوری طرح ڈال لی تھی نا کہ تم نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اعتماد خلق نہیں اعتماد خالق کرنا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ تین سو تیرہ تلوارے لے کر نعرے لگاتے ہوئے بدر کی طرف بڑھ گئے تھے دوسری طرف بھروسہ تھا تلواروں پر نیزوں پر برچیوں پر تعداد پر یہاں بھروسہ تھا اللہ رسول پر نتیجہ کیا نکلا جن کا راب رسول پر بھروسہ تھا انہیں فتح نصیب ہو گئی اور جو دنیا کے ظاہری اسباب پر بھروسہ کیے ہوئے تھے وہ خواہی وہ خاصل ہو کر لوٹ گئے اسباب سارے اختیار کیے جائیں گے کوشش تمام اسباب کی کی جائے گی لیکن سارے اختیار حاصل کر کے وہ جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا نا کہ اونٹ کو پہلے باندھ لے لیکن باندھنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ پہ کرنا یہ خیال رکھنا کہ اسے چور سے ڈاکو سے ہر چیز سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے اسباب اختیار کرے محنت کرے جد و جہد کرے لیکن لوگوں سے امیدیں رکھنی چھوڑ دیں ہر وقت دوسروں پر یہ شکوا کرنا کہ تو میرے حقوق ادا کر تو میرا خیال کر تو میری بات سن تو میرے اوپر توجہ دے تو میری باتوں میں دلچسپی کا مرکز رب رسول کو بنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتے والا صفات کے ساتھ دل لگائیں میرے نبی اکرم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کا ہو کے رہتا ہے بھروسہ کرتا ہے اور رب ہی کا ہو کے رہتا ہے فرمایا رب تعالیٰ اس کے ہر کام میں کفائد کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور حضور فرماتے ہیں جو دنیا پر توقل کرے اور اسی کا ہو کے رہ جائے پھر اللہ بھی اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے وہ دنیا ہی کا اسے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دنیا ہی کا ہو جاتا ہے جب اس نے اعتمادی مخلوق پر کیا ہے جب اس نے اعتمادی خلق پر کیا ہے جب اس نے سارا کچھ بنا ہی لوگوں کو لیا ہے جب اس نے اپنے تعلقات کوئی سب کوئی سمجھائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سکوند کر دیتا ہے اپنی ساری دعاؤں کو اپنی ساری التجاہوں کو اپنی ساری محبتوں کو اپنی ساری دلچسپیوں کو اپنے الفتوں کے سارے رنگوں کو اللہ رسول کے طرف موڑ دیں اسی طرف اپنا سارا روح کر لیں جب کوئی رب کریم کو ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا وہ کبھی اپنے بندوں کو دنیا کے سپرد نہیں کرتا وہ کبھی اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا وہ کبھی اپنے بندوں کو کسی معاملے میں تنہا نہیں کرتا اللہ سے جب گبلدہ دل لگا لیتا ہے تو پھر قرآن مجیم کے لفظوں کو نہ بھولئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس محبت سے فرمائے کہ ان اللہ یحب المتوکلین جو اللہ پہ بروسہ کریں اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے پیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں صرف اپنی ہی محبت پیدا فرمائے اپنی بارگاہ کا بروسہ نصیب کرے آخر دعویٰ